ویبستہ ویورن 3 راجہ اوگ کی پراجے تب ہم مڑھ کر باشان کے مارک سے چڑھ چلے اور باشان کا اوگ نامک راجہ اپنی ساری سینہ سمیت ہمارا سامنا کرنے کو نکل آیا کہ ادری میں یود کرے تب یہاں نے مجھ سے کہا اس سے مردر کیونکہ میں اس کو ساری سینہ اور دے سمیت تیرے ہاتھ میں کیے دیتا ہوں اور جیسا تو نے ہشبون کی نواشی ایموریو کے راجہ شیہون سے کیا ہے ویسا ہی اس سے بھی کرنا اس پرکار ہمارے پرمیسری یہاں نے ساری سینہ سمیت باشان کے راجہ اوگ کو بھی ہمارے ہاتھ میں کر دیا اور ہم اس کو یہاں تک مارتے رہے کہ اس میں کوئی بھی نیبت سکا اسی سمیہ ہم نے اس کے سارے نگروں کو لے لیا کوئی ایسا نگر نین رہ گیا جسے ہم نے اس سے نین لے لیا ہو اس لیتی ارگو کا شارہ دیش جو باشان میں اوگ کے راجہ میں تھا اور اس میں ساٹھ نگر تھے وہ ہمارے برس میں آ گیا یہ سب نگر گڑوالے تھے اور ان کی اونچی اونچی سہر پناہ اور فاٹک اور بیڑے تھے اور ان کو چھوڑ بینہ سہر پناہ کے بھی بہت سے نگر تھے اور جیسا ہم نے ہشبون کے راجہ شیہون کی نگروں سے کیا تھا ویسا ہی ہم نے ان نگروں سے بھی کیا ارثات سب بسے ہوئے نگروں کا اشتریوں اور بال بچوں سمیت ستیا ناس کر دیا بلکہ سب گھرے لپسو اور نگروں کی لوٹ ہم نے اپنی کر لی جو ہم نے اس سمیہ یردن کے اس پار رہنے والے ایموریوں کے دونوں راجہوں کے ہاتھ سے ارنون کی نانے سے لے کر ہیرمون پروت تک کا دیش لے لیا ہیرمون کو شیدونی لوگ شیریون اور ایموری لوگ شنیر کہتے ہیں سمتھر دیش کے سب نگروں شارہ گلاد اور شلکہ اور ادری تک جو اوگ کے راجے کے نگر تھے شارہ باشان ہمارے وس میں آ گیا جو رپائی رہ گئے تھے ان میں شکیول باشان کا راجہ اوگ رہ گیا تھا اس کی چار پائی جو لوہے کی ہے وہے ایمونیوں کے ربہ نگر میں پڑی ہے سادان پر اس کے ہاتھ کے حساب سے اس کی لمبائی نوہات کی اور چڑھائی چارہت کی ہے دیش کی بھومی کا بٹوارہ جو دیش ہم نے اس میں اپنے ادھکار میں لے لیا وہاں یہ ہے ارثات اینون کی نالے کے کنارے والے ایروئر نگر سے لے شب نگروں سمیت گلاد کے پہاڑی دیش کا آدھا بھاگ جسے میں نے روبینیوں اور گادیوں کو دے دیا اور گلاد کا بچا ہوا بھاگ اور شارہ پاشان ارثات اربوگ کا شارہ دیش جو اوگ کے راجے میں تھا انہیں میں نے منسے کے آدھے گتر کو دے دیا شارہ باشان دو رپائیوں کا دیش کہلاتا ہے اور منسے یاسیر نے گسوریوں اور مکہ واشیوں کی سیما تک ارگور کا شارہ دیش لے لیا اور باشان کی نگروں کا نام اپنے نام پر حبوت شائع رکھا اور وہی نام آج تک بنا ہے اور میں نے گلاد دیش ماکر دیش کو دیا اور روبینیوں اور گادیوں کو میں نے گلاد سے لے ارنون کے نالے تک کا دیش دے دیا ارثات اس نالے کا بیچ اس کی شیما ٹھہرایا اور ابوگ ندی تک جو امینیوں کی شیما ہے اور کترے ریج سے لے پشکا کی ڈھال ڈھالان کے نیچے کے ارابا کے تال تک جو خارہ تال بھی کہلاتا ہے ارابا اور یردن کے پوروں کی اور کا شارہ دیش بھی میں نے انہی کو دے دیا اُس میں میں نے تمہیں یہ ہے آگیا دی تمہارے پرمیسر یوہو نے تمہیں یہ ہے دیش دیا ہے کہ اسے اپنے ادھکار میں رکھو تم شب یودہ دھیار بند ہو کر اپنے بھائی ازرائیلیوں کے آگے آگے پار چلو پر تو تمہاری عشتریاں اور بالوچے اور پشو جنہیں میں جانتا ہوں کی بہت سے ہے وہ ایک شب تمہارے نگروں میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے رہ جائیں اور جب یہ ہوا تمہارے بھائیوں کو ویسا بھی اسرام دے جیسا کہ اس نے تم کو دیا ہے اور وہ اس دیش کے ادھکاری ہو جائے جو تمہارا پرمیسر انہیں یردن پار دیتا ہے تب تم بھی اپنے اپنے ادھکار کی بھومی پر جو میں نے تمہیں دی ہے لٹو گے پھر میں نے اسی سمیں یہوسی سے چھتا کر کہا تُنہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تیرے پرمیسر یوہا نے ان دونوں راجاؤں سے کیا کیا ہے ویسا ہی یہ ہوا ان سب راجوں سے کرے گا جن میں تُو پار ہو کر جائے گا ان سے نہ ڈرنا کیونکہ جو تمہاری اوشر لڑنے والا ہے وہ ہے تمہارا پرمیسر یوہا ہے موسیٰ کنان میں پرویس سے ونجیت موسیٰ کنان میں پرویس سے ونجیت اس اس میں میں نے یوہا سے گھڑا کرونتی کی ہے پربو یوہا تُنہیں اپنے داس کو اپنی مہمہ اور بلوند ہاتھ دکھانے لگا ہے سرگ میں اور پرتھی پر ایسا کون دیوتا ہے جو تیرے سے کام اور پرنا کرم کے کرم کرسکے اس لئے مجھے پار دانے دے کی اردن پار کے اس اتم دیش کو ارتاس اتم پہاڑ اور لبالون کو بھی دیکھنے پاؤں پر تو یہ ہوا تمہارے کان مجھ سے روشت ہو گیا اور میری نیسونی کن تو یہ ہوا نے مجھ سے کہا بس کر اس وشے میں پھر کبھی مجھ سے بات نہ کرنا پشگا پہاڑ کی چوٹی پر چڑ جا اور پورا پششیم اتر دکشن چاروں اور درشتی کر کے اس دیش کو دیکھ لے کیونکہ تو اس یردن کے پار جانے نہ پائے گا اور یہ ہوسو کو آگیا دے اور اسے دھانڈس دے کر درڑ کر کیونکہ ان لوگوں کے آگے آگے وہی پار جائے گا اور جو دیش تو دیکھے گا اس کو وہی ان کا نیچ بھاگ کرا دے گا تب ہم بیت پور کے سامنے کی طرح میں ٹھہرے رہی تھانکیو